دوستو جہاں پر وقت کے ولی اللہوں کی بات آئے گی وہاں پر حضرت مولانا پیرز الفقار احمد نقشبندی صاحب کا نام سر فہرست ہوگا مولانا پیرز الفقار احمد نقشبندی یکم اپریل 1953 کو پنجاب کے زلہ جھنگ میں پیدا ہوئے حضرت نے 1967 میں میٹرک کی اور 1971 میں پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس چار سالہ پروگرام کیا 1976 میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں بی ایس کیا اور پھر لمز یونیورسٹی سے ہومن منیجمنٹ ریسورس کا کورس کیا حضرت دامت برکاتہم کھیلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے اور چیمپئن تھے سپورٹس کے کرکیٹ ٹیم کے کپتان تھے فوٹبال ٹیم کے کپتان تھے وغیرہ وغیرہ حضرت دامت برکاتہم کی جوب امریکہ میں تھی حضرت امریکہ میں ایک شگر مل میں جنرل مینیجر تھے آپ کے انڈر پینتیس فیکٹریا کام کرتی تھی آپ کی تنخواہ ایک دن کی ایک لاکھ روپے تھی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈولر کا ریٹ پاکستان میں اٹھارہ روپے کا تھا آپ نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ جب میری عمر چالیس سال کی ہوگی تو میں دنیا کی نوکری چھوڑ کر اللہ پاک کی نوکری کروں گا میں اپنی باقی ساری عمر دین کے لئے وقف کر دوں گا دوستو ذرا سوچ کر بتائیے کہ ایک دن کی تنخواہ ایک لاکھ روپے تھی اور ڈولر بھی اپنے پاکستان میں اٹھارہ روپے کا تھا تو سوچیں اگر آج آپ کی جوب ہوتی تو پھر ایک دن کی کتنی زیادہ کمائی ہوتی یہ ہوتی ہیں نشانی اللہ والوں کی اللہ والے مال دولت سے محبت نہیں کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آج تک میرے دل میں ذرا برابر بھی خیال نہیں آیا کہ اے کاش میں نوکری کر لیتا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے کی نوکری کر کے اتنا مزہ آتا ہے کہ چھوٹوں کی نوکری کرنے کا دل ہی نہیں کرتا میرا آپ بیان میں فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سوچ سے زیادہ مرتبہ ہوئی تھی اس بات کو دراصل اس لیے بتایا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو لیکن نہیں ہو پاتی ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ نگاہ پر کنٹرول کیجئے اگر غیر مہرم گزرے تو آپ کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے لباس کا کیا رنگ ہے اس کا لباس کیسا ہے آپ نے اس کے برگے کی طرف بھی نہیں دیکھنا ہے میں نگاہ پر بہت زیادہ کنٹرول کیا کرتا تھا تب مجھے اس نگاہ پر کنٹرول کرنے کا یہ عجر ملا اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو ہمارے ایک ساتھی ہیں لاور کے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے حضرت نے بتائی میں ان کا بتائیں کہہ لیکن حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت سو سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے میں سن کے حیران ہو گیا اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے سو سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت حضرت ظلفقار احمد نقشبندی صاحب روحانیت کے بے تاج بادشاہ ہے ترین شاگیرد میں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی صاحب شامل ہیں حضرت کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت کی والدہ بچوین میں فرمایا کرتی تھی اے ظلفی تم میرے سامنے کھڑے ہوا کرو جب تم میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو مکھن زیادہ نکلتا ہے حضرت کی والدہ بھی یہ جانتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ پاک نے بڑا مقام بتا فرمایا ہے آپ کے دو صاحب زادے ہیں بڑے بیٹے کا نام حبیب اللہ ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام سیفولہ نقشبندی ہے آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اگر آپ حضرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ علم کے سمندر میں تیر رہی ہیں حضرت کالیجیز مدرسے اور یونیورسٹیز میں لیکچرار بھی رہ چکے ہیں حضرت کا انداز بیان بہت ہی سادہ ہے اور نہایت ہی پیارہ اور دل میں اتر جانے والا انداز ہے آپ کو 1982 میں پیر غلام حبیب اللہ نقشبندی صاحب کی طرف سے خلافت کی اجازت ملی حضرت دامت برکاتو ہم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے جب حضرت امریکہ میں تھے تو بہت سارے لوگ صرف حضرت کی شکل و صورت کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے کرتے تھے کیونکہ آپ ہر ایک کام سنت کے مطابق کیا کرتے تھے سنت کے مطابق داڑی سنت کے مطابق امامہ سنت کے مطابق لباس ہے اور پھر عبادت کا نور الگ سے چہرے پر ہے اگر آپ حضرت سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو زلہ جھنگ میں محد الفقیر میں جانا پڑے گا لیکن اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شہر میں حضرت کے خلافہ کو ڈھونڈ لیجئے تقریبا ہر شہر میں آپ کے خلافہ موجود ہوں گے یہی اللہ والے ہی تو ہیں جن کی وجہ سے ہم سب بچے ہوئے ہیں ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کب کی ہمیں نکل جاتی آسمان کب کا پھٹ چکا ہوتا اللہ پاک حضرت دامت برکاتہم کی عمر میں اضافہ فرمائے آمین جزاک اللہ